شہید اسماعیل ہنیہ کا سفر آخرت آج قطر میں سفرد خاک کیا جائے گا جیسے خاک کی دارہ حکومت دوہا پہنچا دیا گیا اسماعیل ہنیہ کی تہران میں نماز جنازہ ادا کی گئی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے نماز جنازہ کی امامت کی ہزاروں افتاد کا شہید اسماعیل ہنیہ کو خراج اقیدت ہنیہ کو اسرائیل نے مزائل حملے میں شہید کیا تھا اسرائیلی درندگی کے خلاف آج یوم سوگ بنایا جائے گا وزیراعظم شہباس شریف کی ذریعہ صدارت اجراس میں فیصلہ پورے ملک میں اسماعیل ہنیہ کی غائبانہ نماز جنازہ ہوگی قومی اسمبلی میں خصوصی قراردار بھی پیش کی جائے گی وفاقی وزیر داخلہ موسی نکوی بغیر اطلاع اسلام آباب کے تھانہ کھنہ پہنچ گئے فرنٹ ڈیسک اور حوالات کا جائزہ لیا تفتیشی افسر کمرے سے گئے موسی نکوی کا تھانے کی حالت ازار دیکھ کر اظہار ناراضی موسی نکوی نے حوالات میں بند ملزمان سے گفتبو بھی کی وفاقی وزیر داخلہ موسی نکوی کا سائلین کی بلا تحقیر دادرسی کا حکم کہا کہ سائلین کو بلاوجہ اندزار کرانا کسی صورت بردارت میں جماعت اسلامی کے دھرنے کا آتھمہ روز سمیر جماعت اسلامی حافظ نیمو رحمان آج اگلے لاحی عمل کا اعلان کریں گے حافظ نیمو رحمان کا کہنا ہے کہ مذاکرات میڈیا کے سامنے کہہ جائیں مطالبات کی منظوری تک دھرنا فتن نہیں ہوگا مشرق وستہ پر جنگ کے بادل مندلانے لگے اسماعیل حنیہ کی شہادت کے بعد ایران کا سخت رد عمل ہمارے مہمان کو ہماری سرزمین پر نشانہ بنایا گیا ایران سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے اسرائیل پر براہ راست حملے کا حکم دے دیا اسرائیل کی کسی بھی حملے کا بھرپور جواب دینے کی دھمکی امریکہ نے جنگی بحری بیڑا قلیج فارس بھیجوا دیا یون سلامتی کانسل کے ممالک تشویش میں مبتلا اس ماہ معمول سے زیادہ بارشیں ہو سکتی ہیں بارشوں کا حالیہ سپیل 6 اگست تک جاری رہے گا دوسرا سپیل 7 اگست سے 15 اگست تک جاری رہے گا محکمہ موسمیات کے مطابق تربیلہ اور منگلہ ڈیمز میں سیلاوی صورتحال کا خدشہ نہیں راوی کے ندینالوں میں تغیانی کا خدشہ ہے بارشیں جاری رہیں تو چناب میں سیلاوی صورتحال ہو سکتی ہے بانی پی ٹی آئی کو 200 مقدمات کے باوجود زمانت ملی بانی پر دہشت گردی کے مقدمات ہیں سائفر کا کیس ہے جس میں سزائے موت ہے میرے موکل پر 14 مقدمات ہیں زمانت کا حق دار ہے بانی کو جیل میں دیسی مرغہ اور مٹن کھانے کو ملتا ہے میرے موکل کو ایسی کوئی سہولت دستیاب نہیں وکیل نے سائفر کیس کا حوالہ دے کر منشات کیس کے ملزم کی زمانت کرا لی وکیل صفائی نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی اور ان کا موکل برابر کے شہری ہیں عدالت نے دونوں کو ایک نگاہ سے دیکھنا ہے جسٹس منصور علی شاہ نے عدالتی نظیروں کے حوالے پر ملزم عبید اللہ کی زمانت منظور کر لی چینی شہریوں کے لیے چودہ اگست کے بعد ویزا مفت ہوگا چینی سنت کی منتقلی مفتید ہوگی مزیراعظم شہباز شریف کی چینی وفت سے گفتگو کہا پاک چین دوستی لازوال رشتہ ہے مشترکہ منصوب دونوں ممالک کے مفاد میں ہیں بشام واقعہ وہ ملوث افراد کو پکڑ لیا ملوث اناثر کو سخت سزا دی جائے گی حکومت بزریا نوٹفیکشن پی ٹی آئی پر پابندی نہیں لگا سکتی جب ادارے سمجھیں گے تو پی ٹی آئی پر پابندی کا فیصلہ لیں گے وفاقی وزیر ایسن اقبال کا وائس آف امریکہ کو انٹرویو کہا پی ٹی آئی پر پابندی آئین و قانون کے مطابق ہوگی موجودہ طرز سیاست کے ساتھ پی ٹی آئی کی پاکستان میں کوئی گنجائش نہیں عدلیہ عدم استحکام لاتی ہے تو یہ پاکستان کی خدمت نہیں جو الائنسز ہم بنا رہے ہیں انشاءاللہ آئندہ پندرہ دن کے اندر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ایک بڑا گرینڈ الائنس بنائیں اور اس پہ ہم تمام ان پولٹیکل پارٹیز کو ساتھ پلائیں فوج کے درمیان اور عوام کے درمیان مسلم لیگ نون یہ لوگ اپنا پاسا بڑھا رہے ہیں پی ٹی آئی نے ایک بار پھر گرینڈ الائنس بنانے کا اعلان کر دیا آسد قیسر کہتے ہیں کہ پندرہ روز میں اپوزیشن کا گرینڈ الائنس بنائیں گے سب پارٹیز کو اکٹھا کر کے بھرپور تحریک چلے گی اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا کے بانی کی رہائی کے لیے جیل پر راکٹ حملہ نہیں کر سکتے نون لیگ اور پیپلز پارٹی فوج سے دوریاں پیدا کر رہی ہیں قانون سازی پارلیمنٹ کا استحقاق ہے عدلیہ کا کام قوانین کی تشریح کرنا ہے اکستان بار کانسل نے اپنے 243 میں اجلاس کا علامیہ جاری کر دیا علامیہ میں کہا گیا کہ ریاست اپنا اختیار صرف عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے استعمال کرے گی منتخب نمائند ارکان اسمبلی ہیں جو قانون بنائیں گے پرجمان پی ٹی آئے رعو فسن کی زمانت منظور پیکا ایکٹ کی عدالت کا مقدمے سے رہا کرنے کا حکم زمانت کے باوجود رعو فسن کی رہائی ممکن نہیں رعو فسن دو روز کے ریمانڈ پر سی ٹی ڈی کی تحویل میں ہیں مشکل روز کےنی میں بھر چاریٹی دریاج سے ہی کہٹی وزن کی کہ گئی ایم ایف کا نیا پروگرام آخری ہوگا وزیر خزانہ محمد اورنگ زیبتہ دعویٰ معاشی اصلاحات کو ہی ترقی کا راز قرار دے دیا کہا ایم ایف سے چھٹکارے کے لیے اداروں میں اصلاحات ناگوزیر ہیں نقصان میں چلنے والے اداروں کی نچکاری کرنا ہوگی کرنسی ڈی ویلیو ہونے سے معیشت کو بہت نقصان پہنچا مذاکرات میڈیا کے سامنے کیے جائیں امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم اور رحمان کا مطالبہ تہا مطالبات کی منظوری تک دھرنا ختم نہیں ہوگا حکومت آئی پی پیز معاہدے دکھائے وزیر خزانہ اور چیئرمن ایف بی آر نورہ کشتی کر رہے ہیں کابل پنڈی میں جماعت اسلامی کا دھرنا جاری امکیم وفد کی وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات عطا تارڑ کہتے ہیں کہ زائد بلوں اور بجلی معاملات پر مصبت گفتگو ہوئی بجلے کے مسائل کا حل وزیراعظم کی ترجیح ہے لوگ اس مسئلے پر سیاست کرنا چاہتے ہیں متحدہ نے ہمیشہ اصلاحات پر مصبت کردار ادا کیا مصطفیٰ کمال نے کہا کہ آئی ایم ایف کی تلوار ہمارے سر پر ہے چیلنجز کو سامنے رکھ کر ہی عوام کو ریلیف دیا جا سکتا ہے صدر پی ٹی آئی چودری پر وزیراعی کی طبیعت ناساس پسلیوں میں فریکچر سے سانس لینے میں دشواری ڈاکٹروں نے پر وزیراعی کا تفصیلی معینہ کیا اور مختلف ٹیسٹ کیے پر وزیراعی کو مکمل آرام کا مشورہ دیا مزیر اطلاعات پنجاب عزمہ بخاری سے منصوب جالی ویڈیو کا معاملہ لاہور آئی کورٹ کا ایف آئی اے کی کارکردگی پر اظہار ناراضی چیف جسٹس کا ایف آئی اے کی ریپورٹ پر ادم اتمنان کا اظہار سینئر افسر کو آج طلب کر لیا ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ نے ویڈیو کی جانچ کے لیے ہیڈکوارٹر سے رابطہ کر لیا خلیل رحمان قمر ہنی ٹریپ کیس ملزمہ آمنہ عروض کو چودہ روزہ جوڈیشل ریمان پر جیل بھیجوا دیا گیا انصدادہ دہشتگردی عدالت نے ملزمہ کے مزید جسمانی ریمان کی استعدادہ مسترد کر دی پروپرٹی ڈیلر حسن شاہ نے خلیل رحمان قمر کے غوا کا منصوبہ بنایا لڑکی کا عدالت میں بیان ریلوے نے قرائوں میں ڈیڑھ سو روپے تک کمی کر دی اسی کلاس ٹکٹ میں سو سے ڈیڑھ سو روپے تک کمی ایکانومی کلاس کا ٹکٹ پچاس روپے تک سستہ ملے گا اطلاق تین اگست سے ہوگا پیریس اولیمپکس کے پانچ میں روز چین نے میڈل ٹیبل پر قبضہ جمع لیا چین گیارہ گولڈ میڈلز کے ساتھ سرے فہرست چین کے سویمر پینزنلے نے سویمنگ میں نیا عالمی ریکارڈ قائم کیا